اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا ہے اور نبی نے میرے نبیوں کو فرمایا حضرت اللہ کی رسول نے فرمایا شابان کا مہینہ ہے یہ محمد کا مہینہ ہے ہمارے نبی اس مہینے میں اکثر روزے سے رہا کرتے تھے وہ نبی فرماتے تھے اللہ کے حضور میں میں جاؤں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے اپنہ کی واردان میں جاؤں تو ہمارے نبی اکثر روزے رہا کرتے تھے اس مہینے میں اللہ کے نبی نے اس قدر پیار کیا اس مہینے سے اس قدر محفت فرمائی اس قدر پیار فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرمایا اے میرے صحابہ یہ شابان کا مہینہ مجھ محمد کا کہہینا ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ حقا ہے خودرہ سو جو شابان کو پسند کرے گا وہی تو رمضان کو پسند کرے گا جو نمیم آدھا ہوگا وہی محمد آدھا ہوگا کیونکہ خدا کا پتہ ہمیں محمد بھی نے بتایا ہے سبحان اللہ ورنہ ہمیں نہیں بتاتا خدا کون ہے خدا کا پتہ محمد ہی نے بتایا ہے جو نبی لالہ ہوگا وہی خدا لالہ ہوگا اور جو خدا لالہ ہوگا وہی نبی لالہ ہوگا نبی کو بیٹی کے ایمان محمد رضا نے ہمیں سبب دیا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرکہ در اور جو وہاں سے ہو یا ہی آگے ہو جو یہاں نبی تو وہاں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا احمد رضا احمد رضا اللہ 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 رہا ہے ہاں ایک خان کے اس بات پیش بازار میں کھڑے ہو کر وہ جو آپ کو پہنچوں سے سننا میری بات ایک بزور بازار میں کھڑے ہو کر پڑو رہے ہیں آنسو راکار در پکار کسی نے کچھا حضرت آپ کے لونے کی بجا کیا ہے کہاں میں آنکا اور اس کے بند تو انہوں نے صلح کرانی کی کوشش کر رہا ہوں اللہ اللہ تو ہم پڑی گا گیا تو سبحانہ سبحانہ کہاں میں اللہ اس کے بندوں میں صلح کرنے کی کوشش کا کہا ہوں اور اسی جسدوں میں میری آنکا کہا حضور نبیدہ کیا ہوا کہا نبیدہ یہ ہوا کہ اللہ اس صلح کو ماننے کے لئے تیار ہے تو تو بندے ماننے کے لئے تیار نہیں ابھی آپ نہیں سمجھے گئے تمہیں سمجھے گی آگے در دار آپ دو شورد ہے اب ان اکمہ جوان کا تماسہ دیکھتے ہیں دیدائی کو رکھو کیا آئے کا دلشا دیں اور اس سے دکھتا ہے کہ اس کا محور بہت خراب ہے سوشل بیڈیا کا دو رہی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ایک مہوے مسلمانوں کے لیٹوں کی اپایا چند ہے آج میں کسی اور طاقت کی ضرورت نہیں ہے محمدت رسول کی طاقت کی ضرورت ہے بھر وہ بزرکوں کو کسی نے دیکھا کہ جو بانہر میں کھڑے ہو کر رو گھرے تھے انہوں نے کہا اللہ جو راضی ہے اپنے مندر سے صلاح کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مندر کھڑے آتے ہیں انہیں بزرکوں چند دن کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ عبوستان میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے لوگوں نے کہا جی بابا کبھی آپ بزار میں کھڑے ہو کر رو رہے ہو اور آپ انہوں نے کہا کبھی اس قرآن میں کھڑے ہو کر رو رہے ہو کر رونے کی بدہ کیا ہے بزرک نے کہا تھا آج میں بندوں خدا کے درمیان صلاح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھیں کیا ہوں آج میں بندوں کے درمیان اور خدا کے درمیان میں صلاح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہا حضور لبیقہ کیا ہوا کہا آج میں نے صلاح کرانے کی کوشش کی تو آج بننا خدا سے صلاح کرنے کے لیے تیار ہے مگر خدا روز صلاح کے لیے تیار ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد نام ان سے اگر مانیں گے قیادت میں درمانے گا مانتا ہے تو آج مانگے آج مانگے قبروں میں جاکر مانے گا تو ماننا کامائی آئے گا آج دنیا میں رہ کر مانے گا تم کو قبروں میں کامائے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد نام ان سے اگر مانے کی خیامت میں درمان گیا مسلمانوں جب آپ تصبر کرو یہ کون سی عضرت والی رات اللہ ہے مددہ کی جس کی رفاق جس کی شان جس کی عظمت جس کی بلندی جس کی بردد جس کی رفاق اللہ کے رسول میں بیان فرمائی اور کہا میرے امتیو اللہ نے تمہیں راہ ایسی عطا فرمائی ہے مگر کوئی بندہ اللہ کی بارد engra اللہ میں توبہ کرنے کی نیت سے آئے گا اللہ اس کی توبہ کا قبول کرے گا اگر کوئی دنیا کی روزی کی نیت سے آئے گا اللہ اس اس کو روزی عطا فرمائے گا وہ اولاد کی بؤ لے کر آئے گا تو اللہ اس کی اولاد کی بؤ آتا فرمائے گا اللہ اس پر معاتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں تمہارے دنوں کے قریب ہوں اے میرے بندے جب میں تیرا خدا کرے دنے قریب ہوں تو دنیا کے پاس مت جا مجھے خدا سے آ کر مانو میں وحدہ بنیادا کروں خدا سے ماننے والے تو بنو اللہ تاریخ اسلام نے ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادھان سب کو یہ رکھتا ہے اللہ لگا لگا لیں تم بسیدوں کا ویڈ ہے حضرت ابراہیم بن ادھان ہم ہوتے یہ بادشاہ رکھیں بادشاہ تو ایسے نفیس میں 35% بادشاہ تھے اور ایک عمرو فر کے ساتھ رہتے تھے حضرت ابراہیم بن ادھان ادھان جب سے سننا ایسا مزاز تھا ہوتا کہ ان کے دربان میں جو خانبہ تھی اس خانبہ تھی یہ حضرت تھا کہ دل میں تین مرتبہ ہمارے بچھانے کا جو بستر ہے اس پر تین مرتبہ خودوں کو تبقیر کیا جائے ان کے لئے ان لوگوں کی سیجھ دلیا ہوئی ان لوگوں کی سیجھ پر آرام کیا ہوئے ایسے نفیس پسند بچھانے کیا جو بچھانے کی ساتھ رہے ساتھ رہے ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کو بھر اچھی نیل آتی ہوگی کیا منا آتا ہے مجھے پولوں کو قرآن کرتا ہے بادشاہ اور مجھے اتنی مدت کو کہی پولوں کی نیل میں یہ کسکر لگاتے ہوئے آج میں بھی دو ملک کے لیلیس پر لیٹ کے دیکھوں کہ منا کیا تھا بادشاہ کو بھر اچھا بادشاہ کو لے لے پولوں کی کسکو سے اس کا سہر ہوا اچھا ہوا کہ اسے نیل آگئے جیسے ہی نہیں کہا یہ آنکھ بھلی تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا اب ذرا سوچو بادشاہ کے مستر پر نوک رانی لیٹی ہو تو بادشاہ کو کتنا حصہ آیا ہوا حصہ آیا جا بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو دورے لگائی جائیں دورے لگائی جائیں مہا آجائے اس کو اس کی یہ بنا لگ یہ میرے مستر پر نوک رانی ہو کر بادشاہ کے مستر پر آنگ دائے دورے لگائے اس کو کھوڑے لگائے حالان ایک مطلبہ اس کی چیز نہیں کی مگر یقایت بادشاہ نے دیکھا کہ اس نے رونا کو بند کر دیا اور اس نے شروع کر دیا بادشاہ بڑھتا جو میں پڑا بادشاہ نے کہا پہلے میں تم نے رویا تو میرے سمجھ میں آیا کہ تجھے تکلیف ہوں کہ میں آپ سے آسون اللہ میں اتنا بتاؤ اور حسنہ کی وجہ کیا ہے نوک رانی نے کہا بادشاہ اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہاں بتاؤ تہاں حسنہ اس وجہ سے آیا کہ میں تیری خدمت کر رہی تھی دس سال سے لیکن تیری خدمت کر رہی تھی دیس سال سے دن میں دین دین مرتبہ پھولوں کو سجاہتی تھی دن میں دین کی مطلب پھولوں کو اکھاتی تھی اس کمرے کو سام کرتی تھی یہاں کا دیب بھاڑتی تھی آج ایک منٹ کے لیے میرے دین میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں دین کو اس طرح پر لے کر کہ اس پر نیو کیسی آئے گی میں ایک منٹ کے لیے کیا لے دی کہ میں نیو کی موقعوں میں جا پہنچی میری آپ بھولی تیرا چہہاں میرے سامنے تھا تو نے اتنی سختی کا بڑھاؤ کیا کہ میرے چیزن پر کولے لکھاے تو میرے دین میں خیال پیدا ہوا اور میرے حبیرہ بخصنا اس مجھے سے ہے کہ میرے دین میں یہ خیال پیدا ہوا اور میں اس لیے مستقع رہی ہوں کہ میں دو پر کے لیے کہ میں اس دستہ پر لے دی تو تُو نے مجھ کو کولے لکھاے تو مجھے خیامت کا زناہ یاد آگیا کہ آج تو خدمت رہیدی پیدا آج دونیا کے لیے اس دستہ پر لے دی تو تُو جنبارا رہا رہا ہے اور یہ قیامت کے بھی ایک پانچ ساکتے رات کیا ہوگا جس پر کتنی مارت پرے گی کہ تو ساری زندگی مجھتر بجھے گا غفرت کی نیزوں کا رہا اندہ کو یاد ہی نہیں کیا اندہ سے دوبہ ہی نہیں کی اندہ کی یاد سے غافل رہا ساری زندگی غفرت میں گزار دی آپ ذرا سوچو مہار و مہار کے حال یہ بات ہے ہماری عزت کے لیے جس آلے راہ ہیں ہمارے لیے حضرت پہلا پیر تھا جو حضرت ایک راکی مبینہ جن کے بلکل صلی جگہ پڑ جا کرتا بہت سباہ حضرت بادشاہ کا چہرہ بدل گیا اور بادشاہ نے مسلطہ لیا اور مہر کے کونے میں جا کر بھیڑ گیا اور انتا انتا کرنے گا اللہ کی آدمِ مسعوب خدا کی تصویح و تحلیم نماز عدا کرتا نواتِ عبادت میں مسعوب اللہ کی آدمِ مسعوب خدا کی تصویح زمانی پر حضرت ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عبراہیم بن ادھم اللہ کی آدمِ مسعوب سے راک کا کوئی سا پہر تھا حضرت عبادت میں دیلتِ اسلامیہ کے بادشاہ کی چھت پر کسی چیز کے چلے کی آواز آئی عبراہیم بن ادھم نے آواز دی کو آواز دے کر کہا سلام کے اس پہر میں ہمارے بہران کی چھت پر کون ہمارے مہن کی چھت پر کون تھا وہ اللہ کا پریشتہ تھا وہ اللہ کا پریشتہ بلو جا اللہ کا پریشتہ تھا کہا کہیں کہا اے بابشاہ بابشاہ میں ہوں اور میرا موت بکن ہو گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں اللہ کی بین ادھم نے داکھا اور ڈاکٹر کہا تیری اطر خراب ہو گئی ہے تیرا منخہ خراب ہو گیا ہے تیری اطرمائی نہیں ہے تجھے اطرم نہیں تجھے اطراع شعور نہیں راکھ کے اس بہر میں موت دیکھنے کے لیے بادشاہ کے مہم کی چھت پر آ گیا ہے موت تو جملوں میں ملتے ہیں موت تو موت تو دشت ملتے ہیں یہاں موت کی چھت پر اے اوٹ کہاں ملے گا اللہ جب اتنا کہا تو اس پرشتے نے مسکر آ کر کہا اے بادشاہ جب اوٹ موت موت کی مہم کی چھت پر نہیں ملتا تو خدا بھی بادشاہ کے مہم میں نہیں ملتا موت اے بادشاہ کے منسلیم اللہ حق پر ملتی قریب بلا رنگ کا جسم سکتہ تاریح ہو گیا آج آپ نے آنے والی کی زمان سے یہ سالہ اللہ کی قصم آج میں اپنی شہری بادشاہ رکھنے وزید کے حوالے کیا سب کچھ دے دیا وزید کے حوالے کر دیا تو یہ تخت یہ تار یہ لباس سب کچھ تو سمان اور کہا اللہ ہمیں ایک مسلح دے دے اور ہمیں ایک مسلح دے دے اور ہمیں گودھری دے دے بادشاہ ہمیں گودھری لی ایک مسلح لیا اور اپنے ہاتھ میں سوئی لی سوئی اور سوئی لے کر دریہ کے کنار ریل پر جا کر بیٹھ میں آیا دریہ کے کنارے پر بارشاہ بیٹھا اور وہاں اللہ کی آدمی مشروع دن پھزرے ہفتہ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے ہفتہ مہینوں میں تبدیل ہوا مہینہ سال میں تبدیل ہوا جن گزرتے جلے جائیں اللہ کو ایک دن کو بزیر اس کو بادشاہ ہاتھی نہیں آیا اس کا بزر ہوا بادشاہ کا وہ آگی تطلب تھا ایسا نہیں تو بادشاہ ہاتھ میں تو بھرکی کا کان تاہت پر پیٹھ جایا بلکہ وہ بادشاہ کے پاس آیا اور آتن کرے لگا جو اسے نے دیکھا تو حرم نے ابراہیم کی ناظرم گریرہ کے کنارے اپنی چکری کو سردے دیتے بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ شہدہ موکرانیاں کی چوم دار تھے موکرانیاں کی دربار تھا شہان کیا شہانہ زندگی تھی بادشاہ کی مد ماری نہیں گریرہ کے کنارے پر قرآنی بھولی سکتا ہے قرآنی قریب بیعہ کے لئے بادشاہ صاحب چلو تحت آپ کا انتظار کر رہا ہے مطبیر ہے لو قرآنیاں نو کرچا کر چوب دار عدیم دار ساری بادشاہ آپ کی مطبیر ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے تحت کو چل کر سمالو تحت کو چل کر سمالو چلو حضرت اگرہیم بن عظم مسکر آئے اور مسکر آ کر اس کی درم دیکھا اور اپنی سوئی کو دریا میں ڈال دیا آپ نے سنا ہوگا ہے دریا میں ڈال دیا سوئی کو دریا میں ڈال دنے کے بعد آپ نے آواز دیئے دریا کی بچھلیوں ہمیں ہماری سوئی چاہیے آپ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایک نئی دو نئی ہزار نئی لاکھوں مچھلیاں اپنے موں میں سوئی دوا کر اوپر سنور کی سدا پر ظاہی ہوئیں کسی کے موں میں سونے کی سوئی کسی نے اپنے موں میں چاہتی کسوئی پکڑی ہے مچھلی گویا اللہ نے اسے زبان دے رکھی ہے وہ کو انزکر رہی ہے اے بادشاہ کسوئی کو قبول کرنا لیں کسوئی کو قبول کرنا لیں تو آپ نے کہا اگر سونے جواہران کی زبرت ہوگی تو میں بادشاہ آپ کو چھوکر مارکر یہاں تک پڑی گئی تھا ہمیں کو ہماری سوئی چاہیے اگر آپ ایک چھوٹی سی مچھلی اگر آپ نے اپنے سوئی کو لیا اللہ کی قسم اور اس بزیر کی طرح دے گا اور دے کر کہا اے بزیر تو اللہ کی قسم کھا کے پتا کہ مجھے وہ بادشاہہ تکچی تھی یا کہ اے بادشاہ تکچی وہ بادشاہ تکچی تھی یا اے بادشاہ تکچی سختہ بانی ہوگا ہے بزیر پر بزیر کہنے کے لئے بادشاہ اس بادشاہت کے سامنے تو وہ بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے جو بے زمان چیزوں کا حکم بنانی کا قسم ہو اللہ کی قسم تو مستید بطاروں سے مرتبے پتوشے ہوں گے اللہ کے کس قدر قریب ہوگئے ہوں گے اللہ کا کتنا کو حاصل کر لیا ہوگا اللہ کی قسم کو کو آپ نے حاصل کیا کو حاصل کیا کہ وہ اس حقیق خرم اسدان بن گئے کہ اللہ کے حقیق نے کر لیا ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اس کا قام بن جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں تو میں اس کی آن بن جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہوں تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں اللہ تو عام سے پاک ہے اللہ تو زبان سے پاک ہے اللہ تو قدم سے پاک ہے اللہ تو سسم جسمانیہ سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قدم اللہ کے بنی کا ہوتا ہے طاقت خدا کی ہوتی ہے کان اللہ کے بنی کا ہوتا ہے بابا خدا کی ہوتی ہے رعاق اللہ کے بنی کی ہوتی ہے مگر بابا خدا کی ہوتی ہے زبان خدا کی ہوتی ہے مگر طاقت خدا کی ہوتی ہے اللہ کا بنی اپنی زمان سے کچھ نہیں کہا جو کہا کرتا ہے اس نے اللہ کی رضا شامل یہ خوب حاصل کی آقا ہے ابراہیم قلعہم نے اللہ کا باقشاہ کو جوگر مالی دوستو تو یہ توبہ کی رات ہے اللہ کی بات آقا ہمیں ہم توبہ کرنے والے بنے تو خدا کی رحمت باقشاہ کر کہہ رہے ہیں یہ رات دو رات ہے کہ جس میں ہم نے اپنی رحمتوں کے خزانوں کے آسمانے دنیا پر جوند رکھے رحمت کو لینے والا ہو دو بات سننے والا ہو خدا تاریم کا ایک اور نام میں آپ کے سامنے پیش کرو آپ سننے دن جسمی سے ایمان تاریس ہمارا توجہ ہے آخران مختار کوئی ہے حضرت میں چند باتیں اللہ کی قسمہ آپ کو ایسی بتا کر جانبا کہ آپ نے کبھی زندگی میں اب سے بہتر کبھی نہیں سنی کبھی نہیں سنی ہوں یہ ہاں توجہوں سے سننا میری بات ہو اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو ہم نے یہاں عبادت دینیس سے آئے گا ہمارا آنا کبھر ہو جائے تو کسی بھی سبحان اللہ اللہ کی بات ہمیں کبھر ہو جائے اور کوئی اگر ہدایت پا جائے اس کے دل کو ہماری بات چھو جائے تو ہزار ہمارے کو یہاں علیمی محرم اصول ہو جائے اللہ ہمارے تمام دھائیوں کو ہدایا ستا ہماری کا ایک نام ہے حضرت حسین بن آیاز یہ اون سے وہ بڑے کاؤکو حضرت بڑے میرے صاحب تو آپ نے بات یہ سنے جائے یہ کاؤکو یہ بات یہ آپ کے بات حضرت حسین حضرت حسین بن آیاز یہ کاؤکو سے ڈاکے مانتے تھے لیکن اس لحقی کا ایک قریقہ حضرت حسین بن آیاز بڑے لوگوں کے گھر دانبہ مارتے ہیں کسی نریم کی بیٹی کیشاں نہیں ہوگا نہیں ہوتی تو اس پیسہ دے دیتے ہیں کوئی نریم ہوگا ہوسیں دے 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 کوئی محرم ہوگا ہوسیں دے دے کوئی یعین ہوگا ہوسیں دے 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 یہ یہاں زندگی کا قریقہ کام کاؤکو پڑا کیاں کاؤکو پڑا کیاں چوہی ہی حالکے دلیموں کی مدد کرتے تھے دہ کے مانتے تھے اور آپ یہ نام کا شہرہ تھا اور اگر کسی نے حضرت میں خوزہر کا اتنا بڑا آپ کا گمزوہ تھا اس خطر ہوگا تھا کوئی آپ کا نام سن لیتا تو تھرڑا تھا لکھا ہے اگر تاریخ کے امران میں کہ حضرت خوزہر بن آیاز ایک دن چونی کیلئے سے دانتہ مارنے کے لیے اپنی پوری تیم تھی ان کے ساتھ بڑا ہے شیئے خوزہر میں ہماری پڑھو ہماری پڑھو ایسی پڑھو اچھی باتیں صرف ہمارے پڑھا اچھی باتیں چلی دوستوں کا ہم ایک تو یہ رول ہوتا ہے زندگی میں ایک رضا ہوتا ہے بہت بڑا تو ان کی کوئی تیم تھی وہ چوڑتے ہیں ان کی دوست ان کی سب چوڑی کرتے تھے ان کے ساتھ تو ایک مکان میں ڈاکہ ڈاولے کا یادہ تھا دیوار پر چڑے تو ہزار اس دیوار پر ہو کر جانا تھا دوسرے گھر میں اور جس کے مکان کی دیوار پر چڑے اس مکان کا مدیر دو سبحان اللہ سبحان اللہ اس مکان کا رہنے والا کلامِ خدا کی جنابت پر رہا تھا قرآن کو پڑھا حقا بہت اچھے انداز میں اللہ نے تو ہمیں یہ قرآن دیا رہے ہیں یہ گھروں کی میں تاپوں میں سجانے کے لیے نہیں دیا یہ لوگ تو سجانے کے لیے دیا اللہ کہتا ہے اس میں قرآن میں میری کچھ خدا کی باتیں ہیں تو مچھ خدا سے باتے کر کہ میں نے میرے لیے کیا کہا رکھا رہے جب میں لیے کیا کہا بتایا ہے تجھے کیا کہا نسیحانتی ہے تجھے کیا کہا بتایا ہے تجھے کیا کہا عبرت ملے گی تجھے کیسا کیسا سواب ملے گا اور وہ قرآن جس کا ہاں دلانانا بھی سواب ہے وہ قرآن جس کا دلانانا بھی سواب ہے وہ قرآن جس کو دلانانا بھی سواب ہے قرآن اس قرآن کی دلانان ہوئے ہی تھی وہ قرآن کی دلانان کرنے والا اس آیت کو دلانان کر رہا تھا کہ جس طرح تمہیں یہ تھا کہ آپ کی اے مسلمانوں تمہارا وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی بات ہمیں آیا کر سربا زدود ہو جاؤ اللہ کی بات ہمیں توبہ کرو کہ آپ کی تمہارا سربا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بات ہمیں تائم ہو کر سچے دل سے توبہ کرو ازار خبرتی مجھے ابن آیات نے جب یہ سنا سیبان سے چھلا مالی مالی اور ازار پہ ہی کہا کہ ہاں بلتا رہا ہے میں نے تو سچے دل سے توبہ کرو اللہ کی بات ہمارے اللہ کی بات ہمارے دیوار سے چھلا مالی عربی کے جاننے والے تھے تیرابہ سنی تیرابہ سننے کے بعد اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد تائم ہوئے اور اللہ کی بات ہمیں اپنا سرے آفیدت چھکا رہا اور دل کی کہرائیوں کے ساتھ اپنے ہاپوں کو اللہ کی بات ہمیں ہاپوں پر اٹھایا اور ازار پہ ہی کہا میں آج اپنے سارے پر اٹھایا ان کے ساتھ میں نے ان کی بیم تھی اس سے کہا میلوگو آج میں نے خدا کے قرآن کی اس آیت کو سنا ہے اور اس کو سننے کے بعد تو توبہ کرتا ہوں حضرات آج ایک حضر کے خزارے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو سنا تو توبہ کرنے کے لیے کافی ہو گیا آج ہمسانہ قرآن پڑتے ہیں مگر توبہ کرنے کے لیے یاد نہیں آج ہمسانہ قرآن پڑتے ہیں امام کی زمانی قرآن سنتے ہیں مگر توبہ کرنے کے لیے تیان نہیں آج حضرات کو سنتے ہیں مگر تعیم ہونے کے لیے تیان نہیں اللہ کی قسم حضرت خزار بن عیام نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا اے میرے دوست دو میں اللہ کی بات احمد تولہ کا کہا ہوں شکون میں تم کو آزاد کرتا ہوں جس کا دل جو چاہے وہ کرے مگر آج کے بعد خزار جو نہیں کرے گا آج کے بعد خزار جاکہ نہیں کرے گا حضرات پسند خدرکی نے حضرت خزار نے یہ کہا تو ان کے ساتھیوں کی چیزیں نہیں کر گئیں ان کے ساتھیوں نے رونا شروع کر دیا حضرت خزار نے کہا تھا تم نے رونا شروع کیوں کر دیا تمہاری چیز کیوں نہیں کری ہوتا کے نسم ان کے دوستوں نے کہا تھا اے خزار آج ہمارا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے آج ہمارا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج تم ہمیں چھوٹ کر دیا رہے تھے ہمارا رونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری یاد آئے گی اے ہمارا رونا اس وجہ سے ہے کہ کل ہم تمہارے ساتھ تھے جب تم جہنم کی طرف جہ رہے تھے تو ہم تمہارے ساتھ قدم سے قدم منا کر جہ رہے تھے اور آج جب تم جہنم سے جنم کی طرف سفر جہ رہے ہو تو ہمیں جنہاں چھوڑ کر جہ رہے ہو ہمارا دن ایس منہ سے بھی جب جن جنہاں جہنم کی طرف ہم تمہارے ساتھ جہ رہے تھے اور آج جب تم دعا کے جنم کی طرف جہ رہے ہو تو ہمیں چھوڑ کر جہ رہے ہو ہم اس لئے نور رہے ہیں کہ آج جنم میں جہ رہے ہو تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر دیں تاکہ بسم کنوں نے کہا ببارک ہو تمہیں ببارک ہو تمہیں ان ساری ان کی ٹیپ نے بھی دولا کی اور آپ نے کہا جن جہاں جہاں ناکہ ڈالا ہے سب کی پہلیست بنا دیں سب کے نام درج کرو پہلیست بنا دو پہلیست بنا ہی گئی نام درج ہی کیے گئے اور آپ نے جہاں جہاں ناکہ ڈالا تھا اس کے دبا دے پڑ دی دس تک مقین مقین کا مانکہ آیا کہا کم کہا کزیر نام سنا تو ہل گیا پیروں کے لیچے زمین پی کل گئی بہت پڑا بخت کا ڈالا جس کے نام سے لوگ کام کے پھر کر رہا تھے کہا ہماری کی ضرورت نہیں ہے کہ مزیر ہوں قیامت کے دن سے کر چکا ہوں اللہ کی بات کا ہمیں تائیم ہو چکا ہوں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ آج ہی بڑی عظمت والی رات ہے دو بات ہمارے بابا دنیا میں رہے ہیں ان کی ضرورت دنیا سے جائے پہ ریٹوں کے لیے دور یہ اچھا عمل کرنے کی رات ہے دن میں نیت ہے تو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرو مزیر ہوں مزیر ہی آیاز تائیم ہوئے سامنے کھلا ہے کہا میں نے تیرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے اللہ کی بات کا ہمیں کوئر کر چکا ہوں ہم نے تیرے گھر میں ڈاکہ ڈالا لاپس اور حبت اللہski کرے گا جلالا اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اگر آپ نے کسی بائیر کے ساتھ ظلمھی آیا زار بار اللہل تیرے گا میں دعوہ کرتے رو دعوہ کو منو نہیں ہو جس کا حب مملہ ہے اسی سے معاقی مانگو جس کے ساتھ ظلم کیا ہے اسی سے معاقی مانگو جس کا دل دکھایا ہے اس سے ہی اپنا ماملہ ساتھ کرو اللہ کا کرو ف魔لہ ایک بطا حب اللہ بندوں کا تو بندوں کہا اللہ ماں آپ نہیں کرے گا بندہ ماں کرے گا کیسے کہ خوزہ نے نے اسے کہا کہ میرے مجھے ماں کیا پر میں خوزہ نے نے کہا ربیر بھولو تاکہ میرے بھی اچھتادت ہو جائے آپ نے کہا دیکھ دو اللہ آپ جہاں جہاں آپ نے زندگی میں جان کے لارے جانتا ہے ان قسم سب کے بھول واپس کرتے رہے ایک یہ ہندی کے پرماتے پردست کرتی اس کے ہمیرہ پردادہ تھا یہہوڈیا ہے دوسرے کے سلام پرہے ہوں باہر میں خودے تیرے گھر میں میں بتاکہ مرات تھا اتنا اتنا سامان چھو نہیں کیا تھا میں چاہتا ہوں تیارہ مات کرتے ہیں اپنا مات لے لے اپنا مات لے لے میں مات لے لے میں مات لے لے میں مات لے لے مات کرتے کر رہے ہیں میں مات نہیں کروں گا مطلب آپ نے بہت کوشش کی بہت کوشش کی مگر وہ یہودی باننے کے لیے دیکھا گی تو آپ نے کہا بھئی کوئی طریقہ ہے ایسا کہ تم جواب کر دے تو اس نے تاغنے کے لیے یہ بات کہی کہا ہاں ایک طریقہ ہے سامنے لیلان ہے مرکی کا بہار ہے اس مرکی کے بہار کو وہاں سے اٹھا کر اکھٹا کرے تھوڑا تھوڑا کر کے تو دوسرے جگہ پر رکھ دے سالی مرکی کو میں تو جواب کروں گا تو آپ نے کہا باتی تم جواب کر دے گا راتے مارک پر دے گا ایسا کروں کہا ہاں میں تجھے مارک پڑھوں گا آپ نے پیشہ لیا اور سرپر ملتی رکھ کر لانے کا ایک پیشہ لیا اور خوابنا لیا اور لینے کے بعد اس بہار کے پاس پنچھے اور کھوڑنا شروع کیا اور ملتی سرپر رکھیں اور دوسری جگہ پر سالی شروع کیا کمزور ہو چکے تو بڑھا کے باروں تھا کامی کیا دنگر کیا ہوگا آپ شل ہو گئے سالے پڑھ لئے اللہ کی باروں میں سر کو جھتا دیا کہ اللہ کی باروں میں سر کو جھتا دیا مسلمانوں خدا کی باروں میں مانگنے مدد کو بگو اللہ کے مزین میں ہم نے سر کو س stanie میں جھتایا اور مینی پر mass میرے برہ بردگار تو جامتا ہے بار نمی زمین موسیقی 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 چاہاں میرا خوزہ چاہتا ہے کہ ان کی توبہ خودہ کو خدا کی برامن اس پخار کو اللہ نے ان کے منشاہ کے خدا سے دوسرے جناب پر لگی خدا یہ خدا کتنا قریب اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے قریب ہوں یہ میرے بندوں تم معاملے بانے بڑھیں ماملے بانے بڑھو خدا ان قدر تکی تغییر ہے اللہ فرماتا ہے میں خدا ہوں میں تیرا دنزاق تو تجھے رسک دے رہا ہوں میرے دیئے بیتا کیا ہے تو میں تیجھے بھرنا نہیں ہوں گا مجھے روزی دوں گا اللہ فرماتا ہے میں تیرا خدا تجھے روزی دوں گا تو روزی کے کیشن متبھار دوسرے ملکوں کے بیزے لگاتا ہے کبھی کسی پردیش کا سفر کرتا ہے کبھی کسی موت نہ سکر کرتا ہے تو روزی کے پیچھے نہ بھاگ ارے تو رزاق کے پیچھے بھاگ تو میں رزاق آئے ساکر ہوں گا تجھے روزی کے پیچھے باگنے کی ضرورت نہ بھریتی بلکہ روزی تیرے پیچھے کو چلی ہے روزی پوچھ کر پوچھ کر بھندہ یہ رسیت نہیں کرتا کہ اللہ کی بارنا ہمیں سببہ سبب ہو اللہ کرے گا اللہ خرماتا ہے میں تمہارے دلوں کے قریب ہوں تم مجھ سے مانگو میں تمہارا رب تمہیں آتا کروں گا شرحان اللہ 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 کسی کو بھونگا کچھ بھی سناتا اللہ ہر ایک کو شکم سیر کرا دیتا ہے سونے سے پہلے سکھان دیتا ہے یہ جس میں کچھ ہی لکھی جاتی ہے مرنے مدوں کی فہرست بنتی ہے وہ انہیں اس سال میں مرے گا وہ انہیں اس سال میں زندہ رہے گا تو ہلاک اگر ہمیں مرنا ہو تو مرنا سبب ہو ہے اگر ہماری موت آدھے والے سال میں اگر ہے تو اللہ کی قسم جب رجیشتر میں فریشتے ہمارا نام درج کر رہے ہو تو ہمیں یہ کوش نصیبی بیاسہ آئے کہ ہمارا نام رکھا جا رہا ہو وہ وہ در فریشتے اللہ اس کا حسول زندگی جب رہے ہیں اگر ہمارا نام رکھا توہ کو ہاتھر کریں پتا کی رحمت پھکار پھکار کر کہتی ہے ہے کوئی توہ کرنے والا کہ اس کی توہ پھول کی جائے ہے کوئی رسک ماندے والا کہ اس کو رسکتا کیا جائے ہے کوئی ہے کوئی کام ہے کوئی آمدھرکا محمد ماندے والا اس کو آخر کی بھلائیا پیش کی جائیں ہے کوئی دنیا کا ختمدار اس کو دنیا کی بھلائیا دیتی جائیں ہے کوئی ہے کوئی دنیا کا فرمدار آخرت کا فرمدار کچھ چیز کا وحیش مند ہو اس کی وحیش کو پائے تقنیل تک ہو جائے جائے حضید آنی علیہ السلامی ہے وہ دوبارہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اس رات میں حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا رات کے ایک پیٹر میں بیغمبر اسلام خجرے سے رہے میں نے سوچا کہ نبی اسی دوسری شریک کے حجاب کے پاس جا رہے مجھے یہ شک ہوا تو میں پیسے پیسے چلی دل میں خیال آیا کسی دوسری کے پاس جا رہے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا مگر وہ جانتی تھی اور یہ ساری قائدہ جانتی ہے کہ میرا لبی اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا کسی کے حب کو مارنے کے لیے نہیں آیا حضرت عائشہ کے دیکھا کہ بیغمبر اسلام جنگر کی مقیمت پہنچے اور وہاں جا کر اللہ کے لئے میں ہاتھ اٹھائے دعا کی دنیا سے جاملالوں کی مغفرت کی دعا کی بیغمبر اسلام نے اور بھی انت کو لیتا سکھ دیا کہ اب باب اس دنیا سے جا چکا ہے تلیمہ اس دنیا سے جا چکے آئے تو قوم بن جا بڑی رات ہے جاتے ہو پہنستان اب آپ کے لئے دعا کرتے ہونا اگر جس کے حیات ہیں تو انہیں عزت کی دعا دے اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اب لوگ پر جانی کی دعا بھی نہیں نبی نے حکوم دیا ہے نبی جنرل تذبتی میں دعا کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی نظر میں دیکھا ہم نبی روئے نکاح کے مقوبت سے آسولی بھی ہے کیوں میں کو بھی یاد دیا مصدفان کی حضرت عائشہ فرما تھی ہیں نبی مردے اس سے پہلے میں کمرے میں دعا بھی ہو گئی نبی کے سے یہ آئے نبی نے فرمایا حضرت عبدالحبی حدیث تہلی حضرت پر آکھیں ہیں اپنی کتاب میں درہی فرما تھی ہیں نبی نے فرمایا یہ عائشہ کیجا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تمہاری پرشائی وہاں پر تھی کہتوں تھی ہمارے تو دو اگھیں ہیں بلہ ہمارے نبی کے تو چار اگھیں ہیں ہمارے نبی کی آنکھیں کی آنکھیں تند ہو جائیں تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ابہ ہمارے نبی تو توہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو مٹھا کریں تو عرشِ عظم کو دیکھنے اور نظر کو چھوٹا کریں تو پہنکو سلامے دیکھیں تو حضرت عائشہ کیسے چھوٹ سکتی تھی سبحانہ ہے کہ فرما تھی عائشہ یہ مغیر کی رات ہے یہ توبہ کی رات ہے یہ مہینہ مجھے بہت پسند ہے اس مہینے میں میں چاہتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو روزے سے یہ مغیر کی رات ہے یہ میرا مہینہ ہے یہ عظم کی رات ہے یہ میں اپنی امت کو دعا کر رہا تھا اپنی امت کو یاد کر رہا تھا دنیا سے جانے والوں کی مغیر کی دعا کر رہا تھا اور دنیا سے جانے والوں کی رات ہے جو میں نے آیت کے گھر ہی مقیرہ کی ہے جاندے ہو تو کس کے تانتے سے عدد کے تانتے سے ایک نشتے کے تانتے سے کوئی اس کا سننا چاہو گیا اللہ دعای سے فرماتا ہے ہم سب کو پاپا اللہ اس راہ کے امور و برقاس سے معلومات کبھائی آمین مسجد پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا قدر ہے اور ماشاء اللہ آپ کی مسجد بار بچک ہو چکی ہے وہ اس کا شہر اکرام ساتھوں کو جب آپ کو آپ کو بیٹھے ہیں بڑے مہنے کی راہ اللہ نے چاہتا ہے کہ میں آپ کے بارے دین کہ نام سے اس راہ کو کچھ پیش کروں تو آپ کی امام صاحب بیٹھے ہیں آپ کی مدرش صاحب بیٹھے ہیں مسجد کے نام سے جو پاپنے والے دین کی نام سے دے سے تین فیش کریں بڑے موکن کی راہ پڑی عصبت والی دارتا ہے انہ کی قسم ہے بزاک میں ایک رشتہ ہے جس کا میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا اللہ خلال کو بیان کرنا چاہوں گا اللہ خلال کو بیان کرنا چاہوں گا اللہ خلال کو بیان کرنا چاہوں گا پاپ کی قسم ہے بیٹھے ہیں یہ اللہ کی قسم ہے کیا آپ کے ساتھ نے درجمہ کیا کوئی دینہ تار کی نہیں فرورت دھگا رہی ہے اللہ نے کسی چیز کی قسم آئی ہے اللہ خلال کو بیان کرنا چاہوں گا 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 اور کے ساتھ سنایتا ہے کہ قسم بھی یہاں پر بہت کم ضرور ہیں اللہ نے قسم یہاں فرمائی ہے قرآن میں ایک چیز کو میں آپ کے سامنے لکھا ہوں وَبَا لِذِنُوا مَا وَلَدْ قسم ہے باپ کی قسم ہے بیٹے کی یہاں پر باپ سے مراد تو حضرت آدم علیہ السلام اور بیٹے سے مراد حضرت آدم کی ساری اولاد وَبَا لِذِنُوا مَا وَلَدْ قسم ہے باپ کی قسم ہے بیٹے کی اللہ کی قسم باپ اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے اتنا جانا ہے کہ جس کی قسم سارے جہان کا خدا اپنی کتابِ خدا میں یاد کر رہا ہے ساری کائنات کا خدا اپنی کتابِ خدا میں باپ اور بیٹے کی قسم کو یاد کر رہا ہے یہ قسم ہے باپ کی قسم ہے بیٹی ہزار صورت کو جنباک کو یہ رشتہ کیس قدر پیانا ہوگا کہ جس کی یاد کر رہا ہے حطرت اس کے لئے مجینری اور بھائی سامنے بھائی سامنے اللہ کو اس قدر پسند ہے آپ کو دیکھئے کا رشتہ دوستو سمیت ماں کی احمد کو بسنا ہے چونتا آپ اس مقبضہ ہے اور ان کے بیان کو یا جہد ہی بیان کیا جاتا ہے ایک ساتھ ہے ہماری محمدیلی پسند کے لیے سورو کے پیشتی ہیں جاتا آپ اکرور فرمائے اس طرح آپ میں اکرور فرمائے سب بولے آمین اللہ نے یاد کیا ووانی دن وما وید ہماری محمدیلی پسند ہے امید اللہ امید اللہ امید اللہ امید اللہ امید اللہ امید اللہ ایسا دیل جس کو مل جائے سبحانید سالی اکرور لطیف ایسا دیل ان کے ملید کی قسمت والے ہیں کچھ نصیب ہے تو کاری اکرور لطیف سام کا ملید ہے سبحانید سبحانید بیلوں کچھن کی نام سے جانے جائیں سو روپے پیشت کی اینہ جا فرمائے اور ان کو بہترین دیمون بدلتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لطفر رحمان صاحب کے نام سے شازہ درمان ان کے نام سے پیش کیے ہیں سوالکہ اللہ تعالیٰ پرائے اور ان کو دو جہانچین نے رکب سے بارا بار پرائے آلی سنبھا آمین توہلا اللہ کے نمی نے اللہ نے قسمیات کرمائی اور نبی اتنا پسند کرمائی ہے سبحان اللہ اللہ کی پسند کر اللہ کی حبیب نے بھی پسند کیا جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کی نمی کو بھی پسند ہے جب اللہ نے قسم اٹھائی وران میں بہاری کیوں وہاں مدد قسم ہے باپ کی قسم ہے پیٹے کی تو نبی نے فرمایا میرے امتیوں میرا رشتہ تمہارے ساتھ ایسا ہے کہ ایسا باپ پا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ یعنی یہ ہمارے نبی تعلیم امت کے بعد ہے نبی نے فرمایا اب حضران یہاں ہے اختہbear ہوئی نبی تعلیم دینے والے ہی نبی بتانے والے ہیں خدا کا پتا ہی کس نے بتایا نبی نے نبی قرآن کی تعلیم کس نے دی نبی نے ادھائی رکھان کر آستہ کس نے دکھایا نبی نے تو حضران نبی بتانے والے ہیں نبی تعلیم نبی نے قرآن دیا نبی نے خدا کا بتایا تو نبی ہمارے استاد ہے اور استاد بھی باپ ہوتا ہے اب استاد ہی باپ ہوتا ہے اور باپ ہی استاد ہوتا ہے اس بات کو اپنی ذہن میں لگنا ایک استاد ہی باپ ہوتا ہے اور باپ ہی استاد ہوتا ہے کیونکہ باپ اپنی بیٹے کو اپنی بیٹے کو اچھی راہ لکھاتا ہے اس کو زندگی کا قریقہ قریقہ سریعہ سکھاتا ہے جینے کا جھنگ بتاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں میں بھی تمہارا باپ ہوں حالانکہ قرآن میں بیان کرنا جائے تو مردوں میں بھی محبوب کسی کا باپ نہیں تو یہاں نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے امتیوں میں تمہارا روحانی باپ ہوں ہمارا استاذوں تو استاذ بھی باپ ہوتا ہے تو ہمارے نبی ساری امت کے روحانی باپ روحانی باپ اور باپ بھی مستعد ہے کیونکہ زندگی کے جینے کا صحیحہ بتاتا ہے طریقہ بتاتا ہے زندگی کا شعور بتاتا ہے حضرت امامہ حضرت امامہ سے ایک حدیث پاک آپ اس حدیث پاک کے رانی ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارتا ہمیں آیا اور رانی کے بعد ارس کرتا ہے یا رسول اللہ میرا حق میرے ماں باپ پر کیسا ہے میرا حق میرے ماں باپ پر کیا ہے میں کیا کروں تو اپنے ماں باپ کا حضارہ کروں تو نبی سرما کے تیرا حق تیرے ماں باپ کے لیے ایسا ہے کہ تیرا ماں تیری ماں تیرا باپ تیرے ماں باپ تیرے لیے تیری جنت بھی ہے تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنمت بھی ہے مطلب یہ ہے اگر بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے گا ان کی حکمہ دوری نہ کرے گا ان کا حرما پر دار رہے گا ان کی آواز پر آواز ان کی آواز سے آواز ملا کر چلے گا ان کی باپ پر لطفے کہے گا ان کی خدمت میں زندگی بدائے گا مبت اتنے حضار بنے گا اور اگر ان کی محارفت کرے گا ان کی بے عطب ہی کرے گا ان کی حرمت ان کی بے اندیسی کرے گا ان کا کمنا نہیں مانے گا ان کی حکمہ افضل ہی کرے گا تو دنیا میں جہنم پر خریف کے خبر میں جائے گا ماران کی رضا میں خدا کی رضا آج ہم یہاں پر بہت بہت کمزور ہیں ہم نے سنا ہوگا مقدم کی تقریب میں خطیب کے خطبے میں امام کی زبان سے خدیب کی تقریب سے ہاں آپ نے سنا ہوگا شاید نے اپنے شیر میں کہا ہوگا کہ نبی نے فرمایا ہے تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے سنا ہے نا تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ حدیث میں پاک سنتر مسکورا کر سبحان اللہ کہنے والے اور باپ و بھٹا کے والے سن اللہ کی قسم ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ ہم نے بھی پڑا ہے ہم بھی اس بار کو بیان کرتے ہیں مگر جنت صرف ماں ہی یہ قدم میں نہیں بلکہ دونوں کی قدموں کے نیچے انہیں ماں کو تو راضی کیا اور باپ کو ناراض کر دیا تو تو جنت کا حوال نہیں ہو سکتا جنہوں کے قدم کے نیچے جنت ہے اللہ کی نسم میں آپ کو باپ کا بسانا چاہتا ہے حضرت حضرت عمر سب کہیر رضی اللہ عنہ باپ کا بیٹا تھا نام تھا حضرت عمر نے قریب کیا حضرت عمر نے اسے حکم دیا یہ حکم تھا وہ حکم یہ تھا کہ تو ان کی بیدی تو درام لے اپنی بیٹی کو تنام دے دے حضرت عمر نے تو کہتے لگایا اچھی نبیرے کو جو پسندگی ہیں ہمارے باپ کے بیٹا میں تنام دے رہی کی بات کرتے ہیں کہتے لگے میں تو نہیں ہوں تو دردوں پر میں پھڑا ہوں اور نبیر کی بات مختبیش کر دیا نبیر کی عمر قرصانی بات کرتے ہیں رسول اللہ میں نے اس کو ایسا کہا ہے جس نے اس بات سے انکار کر دیا نبیر فرماتے ہیں احمد اللہ عرض کی آنسول اللہ لکھائے میرے مانگا مانگے محمد قرصان کہا جو عمر میں کہا ہے وہی محمد میں کہا ہے نبیر نے فرمایا جو تیرے باپ کی مرضی وہ محمد کی مرضی تیرے باپ میں تراغ دینے کے لیے کہا ہے تو تراغ دے نبیرے دنیا کو بتایا کہ دنیا مالو عمر کیسا کامش مند آدمی عمر کیسا فکر والا آدمی عمر کیسا انصاف والا آدمی عمر کیسا عادر آدمی عمر کیسا انصاف پسند غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا اگر عمر نے کہا ہے تو کوئی وجہ رہی ہی ہوگی تو جب عمر دانی شرط ہے تو نبیر نے عمر کی رضا میں اپنی نظر شامل کر دی سبحان اللہ اور دنیا مالو کو بتا دیا کہ اپنے باب کی مرضی سے اپنی مرضی کو تکرانے کی کوشش من کرنا باب با مبارنا کرنے کی کوشش من کرنا باب باب ہوا کرتا ہے بیڑا بیڑا ہوا کرتا ہے اور نبیر یہ بھی تعریم دی یہ بھی دنیا مالو کو بتایا کہ باب چاہے تو جیسا سمجھے کہ تیرا باب تجھے بلد مشہارات تے ہی نہیں سکتا اللہ نے باب کے ذمہ کو دل ہی نہیں دیا ہے جو اپنے اولاد کے لیے بلد سوچے جانت تو کچھ نہیں سکتا تیرا باب تیرا لیے بلد نہیں سوچ سکتا بلد کی قسم باب کو ہے ہم نے تو وہ منظر کی دیکھا ہے والد ہیں کیا چیز اللہ کی قسم والد ہیں بہت حسین مرتبہ ہے اللہ قرآن میں قرآن میں انصاف انصاف کا اعلام کیا ہے قرآن میں سننا چاہو کہ قرآن میں توجہ ہے سکتی اللہ نے قرآن میں بیان کرنایا ہے یا ایچو هالذین آمنون کتبہ علیکم بلدال کتبہ علیکم ترساس و فلقبرا حلو فلحکری ملحف فلعف فلحف 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 اور اللہ نے فرمایا یہ میرے بندوں میرے تمہارے یہ تمہارے قامون دے چھوڑا ہے خدا کی قسم جانتے ہو اگر باپ قدل باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کا قدل ہو جائے تو باپ سے بدلہ نہیں لیا سکتا یہ مرتبہ ہے باپ کا جنات باپ کے ہاتھوں اگر بیٹر قدل ہو جائے تو کوئی دنیا کا قانون ہم نہیں جانتے مگر اسلام کا قانون یہ ہے کہ باپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اللہ ہم کہ قانون قانون دے چھوڑا ہے کہ جانتے ہو اللہ نے قانون قرآن میں دے دیا ہے اگر کو قدل کر دے تو اس کے بدل میں قبض کیا جائے یہ قرآن کا قانون ہے اور اگر تم معاف کر دو تو قیامت کے دن بہترین بدلہ بن اللہ کا بھرائے جائے حکومی یہ دیا ہے آزاد کے بدلے آزاد و غلاء بال انساء غلام کے بدلے غلام بال حقومی غلام کے بدلے غلام وال انساء بال انساء اور عورد کے بدلے قانون قرآن نے حرائطہ فرمایا تھی کہ غلام کے بدلے غلام کا قدر عورد کے بدلے عورد کا قدر اور آزاد کے بدلے آزاد کا قدر اور اگر انساء کوئی اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ آیاء بہت بدلہ بتائے گا لیکن اس قانون کو بتانے کے بعد انساء نے فرمایا کہ باب کا قدر باب کے ہاتھوں اگر پھینے کا قدر ہو جائے تو قرآن کی حکم نہیں نہیں تھا کہ باب بدلہ لی آئے یہ مرتبہ ہے باب کا اس لئے اللہ نے قرآن کو بیان فرمایا وغال شخص تھا اپنے باب تو بوڑا باب بوڑا باب نبی کی باب ملے پہ آیا وہ شخص اللہ آس کو ہمارے کچھے دے اگر کسی انہیں کرسکرے پڑھتے ہیں کسی بڑے عوضے پر ہیں وہ پیسر ہیں یا بہت اونچی پڑھائی پڑھ لگے ہیں باب اگر چہلند میں ہو اور سر پر ملازم ملازم ہو اور اگر وہ کسی عوضے دار کے سامنے سنا جائے تو وہ بیٹا اپنے باب تعلق کرانے میں ہیشتی چاہتا ہے وہ یہ کہنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کیونکہ حرزق ہو نہیں گیا میں کہتا ہوں اس کی تلطیق اور معتم اب بڑے پسمت کا بڑے پسمت کا تعلق کراتا تو بار پسمت ہے تو اپنی باب کو سامن نماز میں دیکھ کر بتانے کے بیوندل لگے ہوئے حضرات اس نے اپنے بیلے کو پڑایا خودہ نے اسے نماز دیا اللہ اسے چاہتا ہے بیاندل بہت بڑا بڑی بڑی بڑا سپیٹر بنا بلی سامنے سپیٹ دیتا تھا وہ حضرات اللہ نے اسے مرتبہ آتا کیا جب دیرس پر بیان کرنے کے لیے آیا تو کسی نے مسکر آیا تو مسکر آ کر کہا ہے تو بہت بڑا تقریف کرنے والا بہت بڑی اس کیسے دینے مارا مگر اس کا باپ لیڑی سے لاتا بیوندل لگی ہوئی راج سامنے سلید اس کے دل کو چھوڑ جنی مگر بدا کہ چھوڑا او چھوڑا اندر مارتا اگر کسی کو تھمپر مارتا تو بڑا اس کو بلے پر تھمپر نہیں مارتا شعور اعلا اپنے دلیلے سے مارتا ہے میں تو کہتا ہوں غریبی کوئی اعر نہیں غریبی کوئی اعر نہیں محلت کرنا تو سواب کا کام ہے مشقت کرنا تو سواب کا کام ہے نیک روزی باپ مہمت کشتا ریڈی چلانے والا تھا مہمت بیٹا نے ملند کر دیا جو اللہ کی عطا نے جب انگریز نے یہ سنا تو اس نے تحرین کرنا شکر تھی تو اس نے اپنی تحرین میں دورانی تحرین کہا ہاں یہ سچی بات ہے کہ میرا باپ ریڈی چلاتا تھا میرا باپ میرا باپ بیون زدین ریڈی چلایا کرتا تھا مگر آج ماں کمی سباکتا ہے کہ میرا باپ بی مہد گیا اور میرے باپ کی وہ ریڈی بی ٹور گئی مر اس کی طرف دیکھ کہا جس نے اتراز کیا تھا کہ باپ بی چلا گیا ریڈی بی چلی مگر بیون آج بی نہ دگا رہا آج 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 ہمارے معاشرے میں بی یہ بی دگا ہوا ہے اس کے مون کو ختم کرو خلاق محمن کرو نشکل کرو نیف روزی کماؤ اولاق کو حلاق رزق حلاق تلاو یہ بھی تمہارے دی عبادت ہے خدا کی قسم نشکل روزی محمد آج آج محمد محمد یعنی محبت کے ساتھ باب کا تعروف کرا یا رسول اللہ میں اپنی باب حجیل کے لیے کیا کرو کہا انتی خدمت کر جنت حاصل کر لے گا نبی نے پر باب تیرے لیے جنت کی دروا دہ ہے نبی خدم کے لیے جنت ہے اور باپ جنت کا صدر دربالہ ہے اور تیری مرضی ہے تو خدمت کرنے تو جنت کا دربالہ تُس پر کھل جائے گا اور ناراض کرنے گا تو صدر دربالہ تُس پر بند ہو جائے گا صدر دربالہ تُس پر بند ہو جائے گا تو اللہ ہر ایک اوپنے والے رہن کی جنت کرنے کی تو بھی قطاع پر آمین عزیز آمین اللہ علیہ السلامیہ سماعت کیجئے آخری وقت آیا میں اپنی تخلیر اختتام کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوا اور آخری اس کے چار بیٹے تھے کتنی بیٹے تھے چار بیٹے تھے اور اس کے بیٹوں میں خدرہ بھی بھیلی اس کے بیٹوں کی انتشار ہوا اس کے بچوں میں خطرشار ہوا اس کے بچوں میں جائزات کو لے کر جھگڑا ہوا بڑپارا شکو ہوا ان میں ملائی شروع ہوئی ایک بیٹا دانی شروع تھا اس نے کہا تم مار کے لیے کیا گا کہے ہو یا آج بھی کہہتے ہیں نا ہمارے معاشرین کی آخری باتیں آپ کو سمجھا کے بچوں میں جانتا ہی باتیں کہہتے ہیں نا لوگ کہ اے باپ دس اولادوں کو پال دیتا ہے کہ مگر دس اولادوں سے اے باپ نہیں بلتا ہمارے بزرگوں سے پوچھو تو یہ کیا نہیں بنا نا ایک بات ہمارے بچوں کو پال دیتا ہے خون پچ پچو کو پال دیتا ہے دس بچوں کو پال دیتا ہے مگر ان پچ سے ان دو سے ان آٹھ سے ان دس سے اے باب نہیں بلتا ہمارے بڑپ پہنینا کہندوں میں لگا راتی ہے کوئی گہدائی ایک جز مکرے گا دوسرا سوچتا ہے یا لوگ نہیں گے دا دی تیسرا سوچتا ہے یا لوگ مگر ہی گرا دی مگر اگر آپ یہاں ایک بات اور میں آپ کو اس سکتے کا دوسرا دکھوں کو دکھانا کرنا ہے دوسرا دوسر یہ ہے سید پر کے غیرور مسلمانوں کہ وہ جو دس بچوں کا ہاتھ ہے نا تو جو اس کے بچے تھے ان بچوں نے تب ایک اشرا کو اور سچنا جو اس کے دس بچے تھے ان دس بچوں نے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے دے نا مگر اپنے بچوں نے دادا کو پالتے ہوئے ہی نہیں جب دادا کو پالتے ہوئے نہیں تھا تو وہ بچے اپنے بات کو کیسے دالے میں بتانا چاہوں جا اس کو جو اپنے دس بچوں کو پاوتا ہے کہ اگر تیرا بورا بات دھرمے ہے تو اس بات کی بھی خدمت کر اپنے بچوں کو نیک روزی کھلا محنت کر مشقت کر نیک روزی کھلا مگر سکورے بات کی بھی خدمت کر اگر تو سکورے بات کی خدمت کرے گا تو میں دستے کی کو سونے کے حلوں سے لکھ کر دیکھا جاؤں گا گارنٹی کے ساتھ اگر تو بورے بات کی خدمت کرے گا تو جب دس بچوں کو تم نے پالا ہے تو دستو دون کی باؤ اگر ایک بچہ بھی ہوگا تو تو ایک بچہ چچبہ ہوگا اور تو برا ہوگا تو تجھے سکورے کی بھوٹے آنے کو مجھوٹ نہیں ہونا ہوئے گا میں آپ دستے کی diesem سکورے بات کی خدمت کرے گا تو بھن بباب کی خدمت کر یہ تو وہ ہے جیسی کم انھ سکورے میں جیسا بھنگین ایسا تو کرے گا میں ایسا خلبائے گا کسی نے کہا اگر بھو رکھنا ہے ایک بچہ بھنٹ př �kt بہر پہ راستہ در دے گا کہا یہ بڑا بات کی جب پر خانستہ رہتا ہے اکر just بھنیا میں بھیکاؤ بیٹے نے بان کو پکڑا مجھے پر بیٹھایا لے کر چلا دلیا کے اتنارے پر پہنچا پھر پانی میں ہوگے تو رہا تھا تو بان مسکرانے لگا کہا بان میں تو تجھے دلیا میں دلیاں مٹا کہا تو تو مسکرانے لہا ہے کہا بیٹے سن مسکرانا اس بات پر آ رہا ہے کہ مجھے وہ بات یاد آگئی کہ جیسی کرنی میں سی بھرنی اے میرے بیٹے جس دلیاں کے کنارے پر تو مجھے پھریا میں پھرونے کے لیے رہا ہے کسی دلیاں وقت تھا کہ اسی پھریا کے کنارے پر میں اپنے بھاگ کو پھرونے کے لیے آیا تھا اپنے بھاگ پر گھوکا گیا تھا تو آج تو مجھے پھرانے لگا رہا ہے تو میں کو اپنے انجام پر مسکرانے لگا ہو گا تو بھی اپنے بارے میں بسو چکے تجھے بھی ایسا ہی دیکھنا کریں جیسی کرنی جیسی کرنی اگر تم اپنے بھلیوں کی بھلیوں کی توہی دے گا کہ جب بھلا ہوگا تو وہ بچے تیری خدمت گئے جب تک تجھے نام موت نہیں دے گا جب تک ان بچوں سے تیری خدمت نہیں کرا لے گا سبحان بلدی چار بچے تھے اس کے آبس میں گھرانہ کا پٹوارا پروپٹی کا زمین کا ایک بچہ کا زیادہ مندوس نے کہا بے زنباب نے اتنی ہمارے لیے جائدہ چھوڑی ہے پروپٹی چھوڑی ہے تم باپ کے لیے پٹوارا کر رہے ہو میں پر پروپٹوارا تو اس کے لیے تیری خدمت رہو کہا ہمارے لیے مرضی ہے تو سہاد مند بیٹے نے کہا کہ زائدہ جائدہ کے تین حصوں پر تقسیم کیا جائے اور ایک زائدہ کی جگہ پر باپ کو رکھا جائے جاؤ اس کو اپنا اپنا حصہ لیں دو اور تین بیٹوں نے کہا مسکرہ کر تو بہت جناتی ماتا ہے اگر تو ایسا بڑھمارا کرنے کے لیے تیار ہے تو جائدہ کو ہمیں دے جائے باپ کو دھولے یا اس نے کہا خشی کے ساتھ مجھے باپ کو دھولے زائدہ امیم ہوا رکھ باپ کو دھولے باپ کو لیا وہم نے گھر بعد لے آیا لانے کے باپ باپ کی خدمت کرنا شروع کردی باپ کی بیر España کبھی باپ کو بوٹی کھلاactive کبھی باپ کو شروع خرید کھلا 작은 NBA کبھی باپ کوشروع کھلا confinement کراaho lahat ترا�نہا سے باپ کی خدمت کر رہا ہے حضرت عزیزتہ بلب کے اسلامیان اس رات میں یہ لفظ زندگ س algumرہ کے حضوں سے اصدقل لے جانا خدا کی قسم اللہsek صلی اللہ علیہ وسلم آکا ارشات اکرامی ہے نبی فرماتے ہیں یہ انسام تو خدا کی بار گھm ہمیں آنکر ہاں پھیلاتا ہے نولا مجھے دنیا کی بلانیاں دے دے نولا مجھے آخرت کی بلانیاں دے دے نولا مجھے مجھے م whichعور کی بلانیاں دے دے اللہ مجھے دنیا کی بھلایاں دے گے اے دنیا کی دعا کرنے لانے اے اپنی دعا کرنے لانے اے آخر کی دعا کرنے لانے سن نبید فرماتے ہیں اے اللہ کی جانب سے یہ حسن ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیری دعا جو تُو نے خدا سے کی ہے تو یہ خدا کی مرسی ہے خدا قبر کر لے یا رد کر لے واقع سپنے کر تیرے مرد مارد یہ خدا کی مرسی قبول کرے یا پھٹا کے تیرے مو فرماد نظر دین نبی فرماد نظر دین دعایں ایسی ہیں کہ جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا دعا وقت مظلوم اے دعا ہے مظلوم کی دعا جس پر ظلوم کیا نہ رہا ہوا اگر تم نے اس کے سر دست شبتہ رضی اللہ علیہ وسلم اگر اس نے اپنی زمان سے اس تمہارے لئے دیا تو اس کی دعا سمانوں کو چیر دے گی اور تمہارے لئے پہلانے لئے دعا لئے پہلانے لئے نبی نے حرمایا دوسری دعا ہے دعاوت المسافر مسافر کی دعا اگر کوئی سفر پر ہے تمہارے لئے دل سے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا تقدر نہیں کرتا اور تیسری دعا ہے دعاوت البادر باب اللہ جو بیٹے کے ہم میں باب ہوتا ہے خدا کی قسم نبی حرماتے ہیں باب اگر دل سے اپنے بیٹے کے لئے دعا کر دے تو اللہ باب ہی دعا کو تبھی حضر نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ باب کی قسم نبی حضر بیٹا دعا لے رہا تھا سبحان اللہ باب کی حضر کرتا رہا مگر خدا کی طرف سے ایک دن مقربر ہوتا ہے خدا کی قسم نبی حضر بیٹے نے تجھیز و تقریم کا انتظام کیا عزت کے ساتھ نہلایا عزت کے ساتھ بھلایا عزت کے ساتھ جناجے کو قبرستان میں لے کر رہا عزت کے ساتھ نبی کے ساتھ میں باب کی عزتار یہ عزت ہی تو ہے مرنے کے بعد ہمیں خسور لگائی جاتی ہے یہ عزت ہی تو ہے اب اڑ صرف منگzelf ریب پیاد آتا ہے یہ عزت ہی تو ہے محبت کے ساتھ شدیا جاتا ہے یہ عزت ہی تو ہے مرنے کے بعدDealer دے کی خند آج więc یہ عزت ہی تو ہے bonsس ایگر منگزتنا کے بعد کسی برے عزت کے بعد قسم نبی عنینوں tack تو ہمیں پرندوں کے حوالے تو کیا لگا اب یہ عزت اللہ نے بندوں کا تو پکر کر رہی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں والوں کو سماغ رہے ہیں اللہ نے تمہیں عزت دی ہے سماغر تاکہ مصنباب اور اس کے گھرے میں اتار کر واپس آیا ایک جن پوزنہ دو جن پوزنہ ایک تھی اس کی قسمت کا ستارہ بند ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے بشارت دے رہا ہے اے باپ سے فرمہ بردار بیٹے اے باپ کے سعادت مت بیٹے اے باپ کے کہنا مانجے والے بیٹے تو یہ لیکن یہ تجھے مبارک ہو جا فلا ناکان پر فلا جہاں پر دس دس ہزار درہم رکھا ہوا ہے اے نصیب کا ہے اس کو لیتا ہوا پس آیا اللہ 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 صاحب ہی نے اس نے پوچھا کہ میرے لئے دس ہزار درہم رکھا ہوا ہے بتانے والے اتنا وہ ہزارے کیا وہ درہم میرے لئے بردکت والے ہیں تو کہا وہ بردکت والے لئے ہیں وہاں سے بیدار صاحب نہ آپ بیٹی کو بیان کیا بیٹی نے کہا جاؤ جو بھائی طریقی میں لے جا جاؤ اسی طرح آ جاؤ ہمارے لئے تو فاطر ہو رہے ہیں کہا اگر جسم سے روح بھی نہیں کر جائے گی تو بے بردکت ہی چیز میں اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا سچائی کا زمانہ تھا اللہ کو بیٹی نے کہا جاؤ کی لے کر آ جاؤ کہا نہیں ہو سکتا اس میں میرے لئے بردکت نہیں ہے میں دھونکا مر جاؤں گا مگر بے بردکتی چیز گھر میں لے کر نہیں آؤں گا ہم نے سوچا ہے یہ آنے والا کیسا ہے جہاں ہم لگانے میں مجھے ہیں بسانے میں لگ رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا سوچنا چاہیے خدا کی پسند ہم نے سوچنا چاہیے ایک چیز کے بارے میں اگلی رات اس کو خواہ نظر آیا تھی وہ ہی کہ کسی بشارت دے کے بارے نے بشارت دی میں کوئی ایسا بیسا لاکہ نہیں بیان کرنا وہ انکامہ بے تہیر اپنی کتاب میں اس کو بیان کرنایا ہے سوچنا چاہیے تھی اس نے اس کو خواہ میں بشارت ہوئی فراج اللہ فرام مقام پر کے لئے ایک درحم اللہ نے مقدر کیا ہے تیرے لئے اس میں اللہ نے بردکت رکھی ویدہ دیتا خواہ بیدار ہوا بیلی کو خواہ بیان کیا کہنے لگا اللہ نے ایک درحم اللہ نے بردکت رکھی ہے کہاں ہم نے کسی طاقت سے نہیں ہوگا اس کو لے کرو سووے کا سفیدہ نمودار ہوا جو بشارت ملی کی خواہ میں اسی مقام پر پہنچا ایک درحم اسی مقام پر رکھا ہوا ہے ہاتھ میں لیا کمدہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا خوشی کے ساتھ واپس پڑتا راستے میں ایک بازار پڑا بازار سے جب گودھا ہوا تو راستے میں بہت ساری چیزیں بھی تھی سوچنے لگا یار کچھ خرید کر چلوں کئی دن ہو گئے دھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بھی یہ تو بھرکت کا درحم ہے کسی سے کچھ خرید لیا جائے نظر پڑی ایک مچھلیاں مچھلی پیچھ رہا تھا کہنے لگا کہ وہ اپنی مچھلی فروب کرے گا کہا ہاں فروب کروں گا اس کے پاس دو مچھلیاں تھی کہا دو مچھلیوں پر کیا لے گا کہنے لگا ایک درحم کہا بسم اللہ کر دو مچھلیاں مجھے دے آلہ دو مچھلیاں دی لینے کے بعد دھر میں آیا بیوی کے سامنے پیش کر دیا کہنے لگا بیوی بہت دن ہو گئے کچھ اچھا کھانے کو منصر نہیں آیا اس کو بنا اچھے سے بنا آج شام کا کھانا دونوں صاحب مل کر کھائیں گے آج شام کا کھانا دونوں صاحب مل کر کھائیں گے بیوی بھی محبت والی تھی کچھ ہو کر اس نے مچھلی کو بنانا شروع کیا بیوی کے مچھلی کا پیڑ چاکدیا وہ خدا بھی ادرت تک کھین شام جائر brick جہسری مچھلی کا پیڑ چاکدیا تو اس مچھلی کے پیڑ سے موتی نکلا مات novel مات狼 موتی نکلا ایک دوسری مچھلی کا پیڑ چاکدیا تو اسvoor سے بھی موتی نکلا کہاں میرے شہرِ نمدان دیکھو یہ بچھی کے پیٹ سے کیا نکلا کہنے لئے کہاں اچھا یہ تو موٹی ہے لائے ایک موٹی ہمیں دے ہم بازار جاتے ہیں تو سنار سے اس کو بیٹھ کر آتے ہیں تو اس لئے رہا ہمیں درہن برکت والا آتا کیا تھا وہ بازار لے کر چلا اس کو اور لینانی کے بعد یعنی سنار کے پاس دہتا اور سنار کے پاس دہتے کے بعد اس کو دکھانا شروع کیا اس موٹی کو اس سنار میں دیکھا کہاں لائے اس کی تیمت بجے دے گے کمی تیمت میں دے گا یہ موٹی جو میرا ہے اس کی تیمت نہ گا حجرہ حضار سنار دیکھتا ہے کنیکٹر دیکھتا ہے کبھی ایتر سے دیکھتا ہے کبھی ایتر سے دیکھتا ہے جناب مالا سچائی کا زمانہ تھا آج کا ممکاری کا زمانہ ہوتا کو جس کی لانتی اس کی بھینس ہو جاتی حضارات وہ تو کہتا کوئی تیمت دینا بتاتا کبھی ایتر سے دیکھتا ہے اور اس کو قیمت دے دیتا مگر حضارات کو سچائی کا زمانہ تھا کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا خدا کی قسم سپورس بنی نے جب اس کو دیکھنا شروع کیا دیکھنے کے بعد اب اس کے پیسے کھلا ہو گیا اور کہنے لگا میرے پاس کوئی تیمت بھی نہیں ہے میں تجھے تیمت کیا دوں حضارات کو کہتا ہے میں کوئی تو تیمت دے جو جینا چاہتا ہوتے دے کبھی میں تیمت کیا دوں جو میں لیے ساری دمار ہے نہیں میں ساری دمار کی اسی دیمت نہیں اگر میں یہ اپنی دمار میں دوں اپنا مکان میں دوں اپنی ساری جائزار میں دوں ساری لوگ پٹی پیش کر بھی تیرے اس دماری کی دیمت اگر نہیں کر سکتا کارچھا اتنا دیمتی ہے یہ کہاں آئیے اتنا دیمتی ہے خدا کی قسم کہاں پھر کیا ہوگا کہاں اسی دیمت کو وقت کا بادشاہ ہی نہیں سکتا ہے بادشاہ کے بعد جاؤ بادشاہ کے بعد جاتا ہے بادشاہ کے پاس جانے کے بعد اس نے درباریوں سے کہاں میں بادشاہ کے پاس یہ موٹی فروغ کرنے کے لیے آیا ہوں بادشاہ نے اپنے دربار کے پرانی ملیانی پہچان کے والے سناروں کو بھلایا سناروں نے دیکھا بادشاہ کو بتایا یہ موٹی پڑھا تیمتی ہے بادشاہ تیری سلطن ہے تمہیں کوئی اتنی قیمتی چیز ہی نہیں ہے اس طرح یہ ناقیمتی ہے اس طرح آئے بادشاہ یہ اتنا قیمتی ہے بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہاں بتا کہ یہ اس کی قیمت کیا آدھا کی جائے بادشاہ کے سامنے شرما گیا کہنے لگا بادشاہ میں تم سے اس کی قیمت نہیں مطالوں گا جو تمہارا جیت چاہے آدھا کر دو بادشاہ نے حکم دیا جناب بادشاہ نے حکم دیا اپنے بزیر کو کہ تین خرچہ لائے جائیں اور ان خرچہوں پر سونا چاندی لادے جائیں زیبراہ کو مکمل طریقے سے بھر کر اس کے حرارے پر بھی جائے حرارہ یہ ہے برکت یہ ہے برکت یہ کس کی برکت ہے یہ بارات کے قدموں کی برمت ہے خرکو آیا تین خرچہ سونا بچاندی لے کے اپنے بھرکو آیا وزیر نے یہ بادشاہ کو کہا یہ بادشاہ تمہیں معلوم ہے یہ موٹی ہے یہ ہوا کرتا بلکہ یہ چوڑا ہوا کرتا ہے بادشاہ نے حرارہ دیا میری سائی بادشاہ ہر رکمیں چھنماؤ کہ یہ بوسرا ایسا موٹی کس کے پاس ہوگا سپاہی پہنچتے پہنچتے اس کے پاس اس نے کہا یہ بوسرا موٹی بھی ہمارے پاس ہے سپاہی تمہیں پکڑا بادشاہ کے پاس لے کر آئے کہا ہے بوسرا موٹی بھی تمہارے پاس ہے کہا ہانی بوسرا موٹی بھی ہمارے پاس ہے کہا قیمت کہا قیمت قیمت ہم کی بار قبل قبل ہی عدا کی جائے گی حضرات قبل قیمت اس کو عدا کی عدا کرنے کے بعد حضرات خدا نے اس کو پیت کے احمد اس کو ایساں بیٹا کے عدا بنائی کہ اس کو وقت کا حمیل بنا دیا وقت کا بادشاہ بلا دیا حضر کے پسٹ مسلمانوں نے آپ کو بتانا چاہتا ہے یہ کسی اور چیز کی برکت نہیں بکنیت پاک کی خدمت کی برکت ہے ابھی تب نعباد کی دنیا میں خدم کرے گا حضرہ اسے دنیا میں کامیہ بھی حقا فرمائے گا قرآن بھی کامیہ بھی حقا اسے دنیا میں بھی کامیہ کرے گا آخرت میں بھی کامیہ کرے گا حضرات آخرت عید منزر میں آپ کے سامنے قیام کرکت کی تخدیر ختم کر رہا حضرات قیامت کا میلان ہوگا حضرات قیامت کے میلان میں ایک انسان ہوگا اس کا امامہ اعمال برہا ہوگا حضرات بندہ ورہا نیک ہوگا مگر حضرات اس کا نامہ اعمال کیا جائے گا تو اس کی نیکیاں بھی اٹھیں ہوں گی اس کی قرآنیں بھی اٹھیں ہوں گی تو انہوں کو لے ایک جگہ پر عکر جائیں گے نہ کوئی اوپر ہوگا نہ کوئی نیچے ہوگا اور حضرات بہت فرشتے ایک پرچہ لے کر آئیں گے جس میں نکھا ہوگا اوہ قرآن نے کہا ہے نا کہ باپ کے سامنے نہ اوپ کرنا نہ توپ کرنا کہ ہم نے حضرات میں حکم کیا ہے باپ کی زوان کے سامنے تبھی اوپ مک کرنا لگی نے قرآن ہے کہ اب باپ اگر کھڑا ہے تو اس سے پیڑنے مک بیٹھنا جت تک پیڑنے جائے اور تیرا باپ اگر چلنا ہوں تو اپنے بدم کو آگے مک بڑا جائے باپ سے آگے مک بڑنا پیچھے ہی چلنا اور باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بڑن دمت کرنا آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بڑن دمت کرنا آتا موجوان کو کہتا ہے باپ سے پورا ہو جاتا ہے کہ بڑا کو سمجھا جائے اس کی تو اگر خرار ہو گئی اس کی تو ممت ماری گئی تو تجھے پتہ نہیں یہ باپ سے پورا ہے نا یہ تیرے لیے جنت کا کروازہ ہے کروازہ مہدہ کے اموں میں جنت ہے اگر تیرے لیے اپنے ناما کو راضی کرنیا تو خدا کچھے راضی ہوگا ہے باہا نداز جب اس پرچے کو رکھا جائے گا تو اس کی مریمیاں کم پر جائیں گی جب اللہ خدا کی دوسر حکر ہوگا کہ اس کو سمجھےوں سے پانا جائے اس کو جنگیوں سے پانا جائے اس کو جنگیوں سے پانا جائے جب اس کا پانا جائے گی کہ اس کا پانا جائے گا کہ اس کی نظر پانا جائے گی تو خدا کی نسان اس کی ہی چید انجائے گی اس کی آن سے آن سے آن سو بھی دے گا اس کی چید نہیں کر جائے گی وہ پریسو کو کہے گا ہے پریسو ہی چید نہیں لائیں وہ پریسو کو جائے گی وہ پریسو کو جائے گیا وہ پریسو کو جمانت با .. ایسانes کے سوچا ہی ایسانا بچیان میرے ملا اللہ میرے ملا مرنہ دیکھا کہ جہنم میں تو اس کے مچنے کے کیا رہے گئے کہ میرے باپ پہ بھی جہنم میں لے جائے جا رہا ہے اے میرے پوگر دناب آج میں چاہتا ہوں کہ جو میری نیتیاں تھی وہ میرے ساری نیتیاں میرے باپ کو دے دے وہ میری ساری نیتیاں میرے باپ کے نام اعمال دے دے اے میرے نیتاں جو میرے باپ کے حصے کا آزاد ہے وہ میرے حصے میں دے دے میرے بولا تو مجھے چاہے جہنم میں جاؤ دے مگر میری نیتیاں میرے باپ کے بھسے میں دے میرے بنیانے اپنے باپ کا کہاں نہیں مانا مگر آج میں آج اس باپ کی تلافی کرنا چاہتا ہوں میری پاکش ہے کہ میری ساری نیتیوں کو میرے باپ کو دے دیا جائے اور میرے باپ کو چہنمت و چہنمت سے آلاک کر دیا جائے اور جنت کا مستحق کر دیا جائے خدا کی جانب سے حکم ہوگا اے میرے تندے آج پہلی یہ آپ کو تلافی کو پہلوٹ نہیں ہونی چاہتی مگر کے لیے عدا مجھے پسند آگئی ہے دعیس پہلی کو پسند دفتے ہوئے میرے تجھے بھی باپ پسند آگیا اور میرے باپ کو بھی باپ پر دیا جب تمہیں چھتے جائے اور اپنے باپ پر ہی ہاتھ پکر کر جنہ جگل ترسی مان اللہ مان اللہ آج میں ان کی کنا آج مدرمان سے کرنا مانے کے قیامت میں اگر مان گیا میرے دوستو آج بخت ہے انجم میں تنے ملکتی ہے تو خدا کی بارگاہ پہ آ کر سچے بھی ان سے توکر کرو اور خالے دین اگر تمہارے ہیں تو ان کی خدمت کرو اور دین کے بارے دین دنیا سے جا چکے ہیں تو قبر جا کر ان کے لیے دعوائے مقفیر کرو خدا کی قسم تمہاری قسمت بدل جائے مان اللہ یونی کی قبر پر جاؤ گے تو تمہاری قسمت بدل جائے گی غزار وقت کو بنجائش نہیں دیتا مانگر قبر کی اے لئے باپ میں آپ کو بتاؤ گے قبر پہ جا کر اے لئے باپ میں آپ کو بتاؤ گے ان کس کی اقتضا کرتے ہو ہم کی اقتضا کرتے ہیں امام آزم کی چار امام ہیں ہمارے امام آزم ہیں امام حمد بالحمد ہمارے جساہی امام والی تو ہم اقتضا کرتے ہیں ہم قلد ہیں امام آزم پہ ہمارا امام سارے اماموں میں بڑی شاند والا ہے سب سے آدمت والا سب سے رفاق والا سب سے بڑا بڑی شاند والا ہے اور ان کے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے امام محمد امام آزم کے سب سے چہید شاگرد ہے امام سرداللہ والی جیسی یعنی یہ امام آزم کے شاگرد ہے اب اس سے بہترین نام کیا ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کا نام وہی امام آزم کے علام کا بڑے محبوب بڑے پسندیدہ شاگرد تھے اور امام آزم کو اللہ نے علم امام محمد کو علم سے علم آلا تھا اور ان کو صورت اور مورت لی عطا کی تھی خدا حسین و جمیل چہرہ امام محمد کرتے حسین کے چجھے تھے زمانے میں ایک ام線ہ امتہ بازار سے بزر ہوا تو وہاں پر یہودیوں کی دکانت تھی یزائیوں کی دکانت تھی ادرا جہ مسلموں کی دکانت تھی یزائیوں کی دکانت تھی اس مصابلوں کی دکانت تھی امام ایمامی محرفت وہاں سے بزرنے والا تھا یہودیوں کو پتہ چلا ہیسائیوں کو پتہ چلا تو وہ لے کرنے کے لیے دیدا کرنے کے لیے اپنی دماغوں سے نکل نکل پر کھڑے ہو گئے کہ امام محمد بڑے حسین ہے بڑے حسنباد ہیں ان کی چہرے کو دیکھیں گے تو جانتے ہو جو انتا بارا ہوتا ہے تو اس کی چہرے کو دیکھ کر اللہ یا رہا جاتا اللہ یا رہا جاتا اس کی چہرے دیکھیں گے چاسری رقی ہوتی امام محمد کہاں سے نکلے یہ سائجوں نے جب ان کی چہرے کو دیکھا تو ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اے یہ حضیر کرمہ پڑا عیسائی نے کرمہ پڑا یہ حضیر کرمہ پڑا عیسائی نے کرمہ پڑا خدا کی بسم دھوڑی دیر میں تاہیت ہو گئی تاہرہ کرمہ پڑھنے لانا کا حجور کرمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں امام محمد نے چہرے کو دیکھا سبحان بہتا ہے امام محمد نے چہرے کو دیکھا سبحان بہتا ہے انہیں اکتا ہے امام محمد کو بہا سے نکلے ہدا بہا سے خزار دائے جا چکے مسلمان اکھے اس مندر موسیقی